دنیا میں کو کبھی نظارہ نہیں کیا ہوگا اور کئی سو سار اگر گھوڑا چلتا رہے تو وہ ایک بیٹھت بنتی ہے ایک ایک جنتی تو دی جائے گا ایک وہ جنتی ہے تو آن جنتی ہے جنتیوں کی بھی کہنا کری ہیں ٹھیک ہے نا جی تو فرمایا کہ ہاں اس بیٹھت دوں گا جب اس بیٹھت میں میرے بندے چلے جائیں گے یہ والے جب وہ میرے بندے بیٹھیں گے میں بیٹھ جائیں گے تو میں صبح شام ان پر اپنا سلام بیٹھوں گا یہ نہیں تحیہ ویسے کہتے ہیں اس تقبال کرنا اسے ہم کو شام بیٹھ کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں فرمایا صبح شام انہیں کہا جائے اگر رب کی طرف سے مرحبا 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 اور صبح شام ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات خود سلام بیٹھیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا حضرت ہو جاتا ہے کہ جب بندے پر صبح شام اس بیٹھیں گے رب کی طرف سے سلام لے جا جائے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام پہلے بھی حضور علیہ السلام آپ نے سنا چکا کہ جب جنتی جنت میں چلے رہیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے اہل جنت تمہیں ایک ایسا انعام دینے والا جو تمہیں کبھی نہیں سنا ہوگا تو جنبی کہنی گا اللہ اتنی نیمتیں دے دی اب کون سا انعام رہ گیا اللہ پاک فرمائیں گے آج تمہیں حضرت دعود علیہ السلام ضبور سنائیں گے حضرت دعود علیہ السلام ضبور شریف سنائیں گے اور حضور نے فرمایا جب حضرت دعود علیہ السلام ضبور پڑھتے تھے نا یہ لحن دعودی بڑا قرآن حضرتات کا بڑا ایک مشہور جو ہے ان کا ایک مضمون ہے تو فرمایا کہ جب حضرت دعود علیہ السلام ضبور شیف پڑھتے تو پرندے میں روٹ جاتے تھے آن پڑھ جاتے تھے پرندے بھی آپ کی آواز کو سنتے تھے تو فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام ضبور سنائیں گے ایک ہوتا ہے نا میں آباد کر رہا ہوں یا تو ناپنا یا شاہ صاحب ناپ پڑھتے ہیں آپ جھونتے ہیں سبحان اللہ جب نبی اپنی کتاب پڑھے اور سنائے تو پھر کیا عالم ہوگا اور بھر جنتی مہور ہو یہ تو آردی کھنڈا کہتا ہے اس کی اور جنتی مہور ہو اور حضرت دعود علیہ السلام ضبور سنا رہے ہیں تو کیا عالم ہوگا جب وہ معاملہ ضبور سنائیں گے تو جنتی مصدی میں آ جائیں گے مطلب نہیں کتنی دیر چلتا رہے گا پھر جب ان کو ہوش آئے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے اہل جنت تمہیں میں اور چیزیں میں لگاؤں اس سے پہلے تمہیں نہیں سنیئے یار بلعالمین اب کون سی کفیت کون سا معاملہ فرمائیں اب میرا معبود تمہیں قرآن پاک سنائیں گے اب یہ دیکھیں جنت کا محول ہے اور حضور کا کی زیارت ہے اور حضور وہ کتاب کی قرآن پاک جو آپ پر اتری ہے وہ سنا رہے ہیں اور حضور کا سنانا مطلب کیا ہے اللہ اللہ آپ پڑھے ہیں کہ یہودی اردان بہت بڑا جاتوگر تھا وہ اس نے کہا کہ ابو جہل کے پاس آیا اس نے کہا یعنی کیا روڑالڈا روڑالڈا لکھا جن نے یا تم جو بسنا بنا رہے ہو میں آلم میرے پاس بہت سے خند میں بہت سے زبانوں کو جانتا ہوں میں بہت سے معاملات کو جانتا ہوں میں ان کے پاس جانتا ہوں میں اپنے حیلت کے ساتھ کو کچھاڑ دوسلا مقابلہ کرتا ہوں ابو جہل نے کہا بات اسم میں یہ ہے جو بھی یہ دعویٰ کر کے دیا ہے انہوں نے کچھ فرمایا ہے بہت سکتا دعویٰ وحی رہ گیا اس نے کہا میں ایسا نہیں میں دلیل کا خائل ہوں ابو جہل نے کہا پھر بات یہ ہے کہ اپنے کانون میں بھولی ٹھوس کے جانتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر تنہیں سن لیا تو بات الگ ہو جائے دوسرے کا تنہوں نے یہ کر لیتے ہیں میں اپنی بات کروں گا اب وہ ربان میں بھولی ٹھوس لی جب وہ بیانتا ہے تو ظاہر ہے جی چاہتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ جائے جو بیان کر رہا ہے جو چاہتے کہنا جا جی میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں ہی نہیں ساری دن کے دلائے دے لیئے تو حضور نے آپ کے پاس کیا اترتا ہے کیا آپ کہتے ہیں حضور نے قرآن اکبار کے چند قرآن یہ مختلف پتوں پر لکھے ہوئے تھے آپ نے دلاؤں شروع کی اب یہ سن نہیں پا رہا لیکن جی چاہ رہا ہے کہ یہ جو خوبصورت شکل والا انسان ہے خوبصورت چہرے والا انسان میں سنو تو صحیح کہہ رہا ہوں اس نے تھوڑی سی روئی ہٹائی حضور قرآن پر رہے تھے تو جب وہ کان سے ٹکڑائی تو دل مجل گیا سر گھون گیا یہاں دیکھیں نا دل مجل جاتا ہے کچھ بڑھانے کا خوبصورت بڑھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دلامِ الٰہی ہے تو فرمایا کہ جب اس نے ایک موئی ہٹائی تو جی چاہا کہ دوسری موئی بھی ہٹائی اب دونوں موئی ہٹائے کر سن رہا ہے اسے خوش نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے واپس آبو چاہتے ہیں اللہ کا بات تصورت یہ ہے تم جو کہتے ہیں وجود ہے وہ جو کہتے ہیں وجود ہے اللہ 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 بھرائے کبیر بھرائے رسال بھرائے رسال بھرائے حیدری حسمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ فرمایا یہ کلام ان کا کلام نہیں یہ عامی کلام جو وہ سنا رہے ہیں فرمایا کہ وہ صبح شام جو ہے اس بیٹنک میں بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحبا مرحبا یا عبدی اے میرے بندے تجھے خوش شام دے تجھ پر تیرے ذات کا سلام ہو اب حضور قرآن پاک سنائیں گے جنتی بحول ہے تو پتہ نہیں کتنی دیر کیا کوئی مسکی رہے گی اب جب وہ مسکی دور ہو جائے گی واللہ فاک فرمائیں گے میرے میں دو ہم میں تمہیں ایک اور انام لینے والے خان اللہ یا رب اللہ اس سے بہتر 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 اور جہاں جنتی کو بٹھایا جائے گا اور صبح و شام اس کے لئے کہ آنیات والا کی طرف سے نمتے ہوں گی وکششی وکشی بشاعتے ہوں گی اور وہ اپنے گزری زندگی کا ناز کرے گا صحق کرے گا درمایہ اور یہاں ایک بات ہی بھی سوئے کہ جب جنتی جندر میں چلے جائیں گے گا گرفے والے گرفے والے گروہ والے گروہ والے گروہ پسور والے پسور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ نہ گرفے میں جائیں گے نہ محل میں جائیں گے نہ غروں کی طلب ہے نہ کسی پھال کی طلب ہے نہ کسی نیوت کی طلب ہے نہ بے دوسر کی طلب ہے کسی چیز کی طلب نہیں وہ اس طرح پر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پاک فرمائے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم میری انایت پر نازی نہیں ہو تم میری بخشش پر خوش نہیں ہو وہ کہتے ہیں یا رب العالمین ہم نے تو ان کی تو یاد کیا ہم نے جو قطعہ اور قرآن داری میں حقیق ہے وہ اس لیے نہیں کی کہ ہمیں بیٹھنکے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کی کہ ہمیں حروں پسور میں رہے ہیں اس لیے کی کہ ہم تری ذات کو بالے ہیں اللہ 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 تو تمہاں جنت میں اظنہ تیزئان ہے کہ تم مجھے دیکھنے میں جن نست پر اوہب نہ تمہیں دیکھنا کتا ہوں اللہ تو اللہ کا با نہیں ہم ن dairy بھائی خاص کے ان سے اکھی ہے منہ خالدین ابھی آہب یہاں یہ رہ Birdا کہ آپ کو kiš کمرا ملا آئے تک صبح خارج ہونا میرے پر میں ہمیشہ کہیں جائے کوئی نہیں نکالے گا ہمیشہ کہیں جائے حسنا مستقرمہ و مقامہ اور یہ جنت کا غیر دکانہ بہت اچھا دکانہ ہے تھوڑی ہی اچھی قرارگاہ ہے بڑا ہی اچھا مقامہ ہے بڑا ہی اچھا مقامہ ہے بڑا ہی اچھا نکالہ ہے حضور جب میراوزی کے سوچ لائے نہیں رام نے فرمایا کمر بروک میں نے تیرا محال دیکھا بڑا سنسرد محال تھا میرا جی چاہا کہ میں اندر چلا جاؤں لیکن تیری حیرت یاد آگئی میں بغیر اجازت کے اندر نہیں گیا حضور فروض رضی اللہ تعالیٰ آپ رو پڑے تھے یا رسول اللہ میں میری کیا حصیت ہے جنت میں جو محال ملا ہے وہ آپ کی بدورت ملا ہے حضور اللہ اگر تیرے نہ ہوتے سکے دنیا ہوتے تیری نسمت نے سوارا ہمارا اندازی حیاب تیرا کرنا ہوتے سکے دنیا دنیا کا کلتے اگر ہوتے ہیں حضور سے نصفت موتی تو فرمایا جنت کا یہ مقام بہت ہی اچھا مقام ہے بڑی اچھی قرارگاہ ہے لیکن کن کے لیے جن میں یہ صفات کرداتی ہیں اور یاد رہے یہ تو مشکل بھی نہیں ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں یہ حضور نے فرمایا قل ما یعبعو لکم ربی لولا قعوتم اے معروب ان کو سمجھا دیں یہ وہ کافر ہیں یہ وہ منافق ہیں ان کو سمجھا دیں کہ اگر تم میری باتیں نہیں بھی کروگے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر رابہ کو رابہ نہ بھی مانے تو رابہ کوئی پرواہ نہیں رابہ کو کوئی یاد کرے یا نہ کرے تو پرواہ نہیں آپ جمعہ پڑھنے نہ بھی ہیں رابہ کو کوئی پرواہ نہیں آگے وہ راضی ہو گیا بلہ ہمارا ہو گیا برکت ہمیں مل گئے تو فرمایا وہ بے پرواہ ہے اگر تم اسے نہیں بھی گلاتے اگر تم اسے نہیں بھی یاد کرتے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آ جاتے ہو وہ کیا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے آخر میں برکتیں دیتا ہے فقط اگر تم نے اللہ بلا تمہارے گلے میں پھٹکار کا ہار ڈال دے گا تمہارے گلے میں پھٹکار ڈال دی جائے گو ہمیشہ کری آج دیکھو جنہوں نے اللہ اسے رسول کی بابی کو مانا آج کوئی صدیق ہے کوئی فاروق ہے کوئی رسولان ہے کوئی بولی ہے کوئی بلال ہے کوئی حسنین کے رمین ہے کوئی کسی عالم میں جنہوں نے نہیں مانا آج کوئی لبو جہال ہے کوئی بلو جہال ہے آج جنہوں نے مانا ان کے نام پر ہم نے اپنا نام رکھنا بھی تبلد سمجھتے ہیں اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے نام پر بھی لوگ لانت دیشتے ہیں فرمائے تو نہ مانے اللہ اس سے بے پرواہ ہے لیکن جنہوں نے مان لیا ہے اللہ اللہ اسے اس طرح راضی ہو گیا ہے اس طرح اس سے خوش ہو گیا ہے عبدالعباد تک ان کا نام بھی اور ان کا کام بھی ہمیشہ تریسن داکہ من جایے اللہ تلا مجمی آپ سر خوبی ان تمام اور تکلنے کی طرف ان تمام علینا بالبلہ وآخر اللہ ومحبو اللہ رجیانے اللہ رحیم اللہ 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 اللہ